مرزا رمضان بیگ اگر اس کو باروقت نہ رکا گیا تو ہمارے پاکستان کا جو سرمایہ ہے وہ دعو پر لگ جے گا یہ بڑی ایک لرزا خیزی انکشافات جو سامنے آئے ہیں جس کے پاس لاہور شہر میں کافی زیادہ کھلبلی مچ چکی ہے کیونکہ والدین بھی کافی زیادہ اسے پریشان ہو گئے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر اور باہر جو نشہ فروخت ہونے لگا ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں یا ہماری متعلقہ پولیس ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں بے بس کیوں دکھائی دیتے ہیں لاہور شہر کے آج بھی مختلف علاقوں میں لڑکیاں آئیس بھی پی رہی ہیں لڑکیاں چرس بھی پی رہی ہیں لڑکے بھی پی رہی ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کا جو مستقبل ہے وہ دعو پر لگ گیا ہے کوئی ایسا کالج کوئی ایسی یونیورسٹری نہیں ہے جہاں پر یہ کارروائیاں تو پولیس کر رہی ہیں ملزمان کو بھی گرفتار کر رہے ہیں پچھلے دنوں بھی لاہور پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جنہوں نے انکشاف کیا کہ وہ لاہور کے مختلف کالجوں یونیورسٹریوں میں یہ نشہ فروخت کرتے ہیں اور بقیدہ انس کے فروخت کے لیے انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو ان کو مہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر پیسے بھی دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے این ایف انٹی نارکو ٹیکس کو چاہیے فوری طور پر ان ڈیلروں کو جو مین ڈیلر ہیں ان کو پکر کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارے جو پڑھنے لکھنے والے نوجوان لڑکے لڑکی ہیں ان کو اس دلدل سے نکالا جائے جو دن ہو رات ہو پارٹیوں میں کہیں بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ نشہ کر رہی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے والدین کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم ہم ان افسران کو اعتماد میں لے کے ان منشاعات فروشوں کے خلاف بڑپور کارروائیاں عمل میں لائیں ہمارا چینل پہلے بھی ایسے انکشافات کرتا رہا ہے اور حال اللہ افسران کو اعتماد میں لے کے وہاں پر چھاپے بھی ڈلواتا رہا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ محفوظ رہ سکے آج بھی لاہور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر پولیس نے کریک ڈاؤن تو کیا ہے لیکن ڈیلر جو اصل ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے لاہور شہر کی ہم بات کریں تو جتنے بھی علاقے ہیں ڈیفینس کے جہور ٹون کے مارڈل ٹون کے گل بڑک کے مسلم ٹون مور یہ ستھارے علاقوں میں جہاں جہاں یونیورسٹری یا کالج ہے وہاں پر نشہ جو ہے وہ بکنے لگا ہے اور یہ گیٹ کے آگے رکشے ڈرائیور آتے ہیں مور سکر سوار آتے ہیں اندر لڑکیوں کو دے کے چلے جاتے ہیں تو یہ سکول کالج اور یونیورسٹری کی انتظامیوں کو بھی چاہیے کہ وہ طلبات طالبات پر کڑی نظریں رکھیں تاکہ ان پڑنے لکھنے والے بچے جو پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے ہیرو ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے ان کو غلط کاموں سے ان کو نشے کی لطھ سے بچانا ہمارے اداروں کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سی سی پی لہور بیلال صدیق میانہ اور سس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کا کہنا ہے کہ لہور شہر کے مختلف علاقوں میں منشاہ سوشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈون جاری ہے اور ایسے ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پنچایا جا رہا ہے اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف بے شمار مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور ان مقدمات کی روشنی میں پریسیکیوٹر کے ساتھ مل کر ان کو سزائیں بھی دلوائے جائیں گی اور ان کو کیفر کردار تک بھی پنچایا جائے گا اور انتظامیاں بھی ہمارے ساتھ مل کے ان منشاہ سوشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈون بڑے پیمانے پر کرے تاکہ ہم اس نشے کی لط سے اپنی یونیورسٹی کالجوں اور سکولوں کو پاک کر سکے اور ان ڈیلروں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کر روائے کر کے ان کو سزائیں دلوائے سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ اس طرح کی جو ایونٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا چینل لے کے آتا رہا ہے اور انکشاب بھی کرتا رہا ہے اور ملزمان کو سزائیں بھی دلواتا رہا ہے اپنے میز بان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ